شاہ محمود قریشی کے لہجے میں یہ کھنک یہ جرت کس نے بکشی کہ وہ پاکستان کی سینٹ میں کھڑے ہو کر بیا بانگ دہل یہ کہے کہ اب اس سرزمین پر کوئی امریکی اڈا نہیں دیا جائے گا کیا پاکستان کا کوئی وزیر اکھار جا گیارہ سبتمبر دوہدار ایک کے بعد سے لے کر آج تک یہ لہجہ اختیار کر سکتا تھا گزشتہ بیس سال گنگ زبانوں اور مسلحت کوش لہجوں کی گواہ ہیں یہ سب ان مردانے ہر کی قربانیوں اور جہاد کی دولت کے امین تالیبان کی مسلسل جدو جہد جنگ اور جہاد کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے لیڈروں کو بھی ایسی زبان عطا ہوئی ورنہ یہ تو بولنے سے پہلے اپنے لہجوں کی منظوری بھی امریکہ سے لیا کرتے تھے کون نہیں جانتا اور کسے نہیں یاد کہ جب امریکی صدر جورج و وش نے ورلڈ ٹریڈ سینڈر پر حملے کے بعد یہ الفاظ بولے تھے کہ فیصلہ کر لو کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہماری دشمن تو اس فکرے کی گونچ کے بعد پوری ملت اسلامیہ چپسی ہو کر رہ گئی تھی میرے ملک میں گیرت و اہمیت کے متولے دانشور، عدیب، کالم نگار اور اینکر تک مسرحت کوشی کے نام پر بزدلی کا لبادہ اڑے نظر آتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ مخالف بولنے والے کو گیرت برگیڈ کہا جاتا تھا اگر ان 20 سالوں کے ٹی وی پروگراموں پر وزرائی، ریٹائر جرنیلوں، عالی سطحی دانشوروں اور سیاسی مبصروں کے گفتگو نکال کر ایک بہت بڑی کتاب، انتولوجی مرتب کی جائے تو اس کا عنوان ایک ہی بنتا ہے ٹیکنالوجی کے سامنے سعیدہ ریز ہر روز اقبارات کے صفحات، امریکی بالادستی کے افثانوں سے برے ہوتے اور ہر روز شام ہوتے ہی میک اپ زیادہ اینکرز اپنی دکان سجا کر بیٹھ جاتے پروگراموں میں ایک ہی سودا بیچا جاتا کہ پاکستان کو دہشت گردی کی اس جنگ میں ان افغان تالیبان سے دور کیسے رہنا ہے وہ افغان تالیبان جو اس وقت بے خطر کود پڑے آتش نمرود میں عشق کی تصویر تھے کون سا دشنام کا تیر تھا جو پاکستانی میڈیا نے ان پر نہ چلایا ہو کون سی نفرت کی زبان تھی جو ان کے خلاف استعمال نہ کی گئی ہو یہ تو وہی شاہ محمود قریشی ہیں کہ وزیر اکھار جاتے جب ہیلری کلنڈن پاکستان آئیں امریکی اس وقت تک اپنے تئی جنگ جیتے بیٹھے تھے لاہور میں بادشاہی مسجد کا دورہ ہیلری کے شیڈیول میں شامل تھا ریچرڈ ہالبرک سمیت بہت بڑا امریکی وفت اس کے ساتھ وہاں پہنچا امریکہ سے ساتھ آنے والی سیکیورٹی ٹیم نیک حطرات کی وجہ سے بادشاہی مسجد کے اندر صرف چار لوگوں کو جانے کی اجازت دی ہیلری کلنڈن شاہ محمود قریشی خطیب بادشاہی مسجد عبدالکبیر ازاد اور مجھے بحیثیت ڈریکٹر جنرل ورڈ سٹی میں نے دراصل مسجد کی تعمیراتی حسن اور تاریخی پسمندر سے ہیلری کلنڈن کو آگاہ کرنا تھا اس لیے مجھے ساتھ رکھا گیا علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ سے آغاز ہوا ایک عام سی احسال سواب والی فاتحہ پڑھی گئی مسجد کی سیڑھییں چڑھتے ہوئے ہیلری کلنڈن نے سوال کیا مولانا نے کیا دعا مانگی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا اس نے پاکستان اور امریکہ کی ایسی دوستی اور محبت کے لیے دعا کی جو قیامت تک قائم رہے ہیلری کلنڈن نے حیرت سے سرحیلا کر میری طرف دیکھا جو سرکاری ذمہ داری کے اس عالم میں اپنی ہنسی کو بامشکل ضبط کر رہا تھا میری اس قیفیت کے ازالے کے لیے یا شاید ویسے ہی مجبوراً قریشی صاحب بولے ہماری مساجد میں یہ دعا عموماً مانگی جاتی ہے آج کئی سال بعد جب میں سینٹ میں انہیں گرجتے برستے اور یہ اعلان کرتے سن رہا تھا کہ یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس مملکت ایک ہدادات پاکستان میں یہ لوگ آج بھی ان بدلتے ہوئے حالات کو پاکستان کی اپنی ہی حکمت عملی کی فتح قرار دیتے ہیں ہمارے سیاسی راہنماں دفاعی تجدیہ کار سیاسی مبسر یہاں تک کہ فوجی قیادت بھی موجودہ حالات کو پاکستان کی درست افغان پالیسی کا نتیجہ ہی سمجھتی ہے پاکستان کی یہی درست پالیسی تو ایسی تھی جس کی تعریف و توصیف مدتوں ہر سال امریکی کانگرس میں پیش ہوتی رہی کانگرس ریسرچ سروس کی لائبریری میں یہ رپورٹیں آج بھی موجود ہیں ان میں تین جولائی دوہزار تین کو اپ ڈیٹ ہونے والی رپورٹ خوفناک حقائق لیے ہوئے ہیں اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکی افواج کو تین ہوای اڈے فراہم کیے تھے جہاں سے گدشتہ بیس ماہ میں ستاون ہزار دفعہ امریکی جہاز اڑے اور انہوں نے تالیبان کے ٹھگانوں پر بمباری کی یعنی روزانہ تقریباً پچانویں دفعہ امریکی جہاز پاکستانی اڈوں سے افغانستان کی جنگ میں شرکت کے لیے جاتے تھے اس دور میں ہر کوئی بزدلی کا لبادہ اڑے یہی مشورہ دیتا پھرسا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی امریکی قوت اور ٹکنولوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہر کوئی اسبوت کے سامنے سیدہ ریس تھا ماں سوائے ان سرفروش پچاس ہزار تالیبان کے جو اپنے قائد ملہ محمد عمر کی قیادت میں شوک شہادت کی آرزو دل میں بسائے ہوئے تھے یہی وہ دن تھے جب ملہ محمد عمر نے اپنا خفیہ وفد پاکستان کے اہم لوگوں سے ملاقات کے لیے بھیجا یہ وفد ان لوگوں سے ملا جو اتنی حیثیت رکھتے تھے کہ مشرف حکومت پر اثر انداز ہو کر پاکستان کو تالیبان کے خلاف براہ راست امریکہ کی مدد کرنے سے روک سکیں اس وفد میں جلال الدین حکانی بھی شامل تھے یہ وفد دوہزار تین میں سابق آرمی جنرل اسلم بیگ سے بھی ملا جنرل اسلم بیگ نے اس ملاقات کے بارے میں مکمل تفصیل ایک انٹرویو میں بتائی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ وفد میں پاس آیا تو میں نے کہا کہ دیکھو کہ تمہاری ایک نسل تباہ ہو گئی ہے روسیوں سے لڑتے ہوئے دوسری نسل تباہ ہوئی ہے آپس میں لڑتے ہوئے اب تم تیسری جنگ کی تیاری کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پرانے مجاہدین سے مل کر آئے ہیں اور ہم اس بار دوبارہ جنگ کریں گے انہوں نے میرا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا جب آپ واپس جائیے تو ملا محمد عمر کا میرا پیغام دیں اور انہیں بتائیں کہ ایک یہ بھی راستہ ہے کہ آپ امریکی ایجنڈے پر عمل کریں جب جمہوریت ہو گئی تو حکومت بھی آپ کی ہوگی آپ اکثریت میں ہو اپنی تقدیر کا مستقل فیصلہ آپ خود کریں گے دو ماہ بعد جواب آتا ہے ذرا سنیے گا اور گور کیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم متحد ہو کر لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارا دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور ہو بڑا ہو اگر تم ثابت قدم ہو تو وہ پیٹ پھیڑ کر باغ جائے گا یہ اللہ کے الفاظ ہیں یہ الفاظ ملا عمر نے دھورائے تھے کہ ہم لڑیں گے اور جیتیں گے اور ہمارا دشمن پیٹ پھیڑ کر باغ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ہماری قومی گہرت ہماری قدریں اور ہمارے اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو دشمن ہمارے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم اس کے منصوبے پر کام کریں کبھی نہیں کریں گے جب تک اس کا ایک ایک بندہ یہاں سے نگل نہیں جاتا تیسری بات یہ کہ ہمیں دکھ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر آج ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے وہ ہمارا دوست ہے اور دوست رہے گا کیونکہ اس کی اور ہماری سلامتی کے تقاضے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم الگ ہو کر کسی قابل بھی رہیں گے یہ اس مومن ملہ محمد عمر مجاہد کی فراست ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان میں زلط امیز شکست ہوئی اور اسی ملہ محمد عمر کی قیادت کا موجزہ ہے کہ امریکہ کا اس قدر ساتھ دینے کے باوجود پاکستان اور طالبان کے درمیان اسلامی اکھوت کا رشتہ آج بھی برقرار ہے